آیت اللہ نجم آبادی ایک بزرگوں میں سے تھے کہ خداون تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے کسی نے سوال کیا اب یاد رکھیں ان بڑوں کا جو جواب ہوتا ہے وہ آدمی کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے اس کو کبھی بھی جرنلائز نہ کریں وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ اسمت کس کنڈیشن میں تو وہ جواب اپنے لئے نہ سمجھیں اب فرض کریں سوال کرنے والے نے ان سے سوال کیا کونسی میوزک حرام ہے اگر ہم آپ سوال کرتے تو وہ بتاتے ہیں یہ والی حرام ہے یہ والی حرام لیکن وہ خاص آدمی آدمی اس کو انہوں نے خاص جواب دیا وجہ کیا ہے کہ وہ شاید ایک خاص گناہ میں مقتلہ تھا جو اس موسیقی سے زیادہ پہتا تھا آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے واقعا انہوں نے بہت ہی سنسیٹیف بات تھی کونسی موسیقی حرام ہے آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ کفگیر جب دیکھ کی تہہ میں تکرائے چاول نکالنے کے لیے اور اس کی خوشبو اور آواز محلے کے پڑوس کے غریب اور فقیر بچوں کے کان میں جائے وہ موسیقی حرام ہے تابلو سارنگیو گانا اور قبالی یہ بھی بات ہی اب یہاں پہ خطا نہیں نتیجہ نہ نکالیں گے وہ حلال ہے یہاں پہ کیا مراد تھی وہ اپنی برزخی آپوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ باتیں کر رہا ہے یا ماں کی موسیقی کی گڑھول کے تابلا اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کے برابر میں جو ہے وہ یتیم اور غریب بچے رہتے ہیں اور اس کے گھر سے خوشبویں نکلتی ہیں اور سہن میں اس زمانے میں پکانے کا رواج تھا تو سیخوں کی آواز آتی ہے یا دیکھچوں کی آواز آتی ہے تو انہوں نے کہا یہ موسیقی جو جا رہی ہے پڑوس کے گھر میں یہ بترین موسیقی ہے سلوات پڑھنے برمحمد والے والے تو پھر میں عرض کروں کہ بعض دفعوں لوگ آدھی آدھی روایت نہیں آدھے آدھے واقعات سے کیا ذہن میں آئے گا اس کو کرم تفصیل سے بیان نہ کرتے کہ جی حضرت آیت اللہ نجم آبادی نے فرمایا مزاں نا 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 یہ والی ساری موسیقی کوئی حرج نہیں ہے یہ والی موسیقی بھول گئے وہاں پر مراد یہ تھی کہ وہ جو سامنے آدمی ہیں وہ ایک اور بری موسیقی میں مفتلا ہے وہ کون سی موسیقی ہے وہ یہ والی موسیقی ہے کہ گھر کے سہن میں کھانے پک رہے ہیں برابر میں آوازیں جا رہی ہیں اور اس وقت ان یتیم اور غریب بچوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے تو انہوں نے کہا وہ موسیقی سب سے بھولی ہے